بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زیدن علمہ ہمارا بیٹے اگلا ٹاپک کون سے ہے بورن کا کیا مطلب ہوتا ہے شاباش اور دوسرا بورن کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے یہ سپیلنگ دیکھیں ذرا بی یو آر اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا اور ای لگا دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رہائش وارٹر بورن ڈیزیزز ایز کسے کہتے ہیں ایز آئی ایم ویری ایزی ناو بیٹے کیا مطلب ہے ایزی کا آسان پورس کون ڈس ایز کا مطلب کیا ہے وہ آسانی میں ہے یعنی وہ کہتا ہے یار مجھے آسانی نہیں ہے مجھے نہ چھیڑو میں پورس کون نہیں ہوں تو یہ بیٹے وہی لفظ ہے ہم نے تو اس کو صرف بیماری کے طور پر وہ ذہن میں فٹ کا جساں لفظ ہوتا ہے کمپلیٹ تو اس کے آگے ہم کیا لگا دیں آئی این انکمپلیٹ کا مطلب ہے نامکمل ایز کا مطلب آسانی ڈس ایز کا مطلب نا آسانی جسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں بیماری ہاں واٹر بورن ڈس ایز ہاں بیٹے واٹر وہ کونسی بیماریاں ہیں جو پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں بیٹی آپ کوئی ایک بیماری بتاؤ بتاؤ آپ ہاں جی ہاں کالرہ ہیزہ اور ہاں بیٹے وہی کالرہ ہو جائے ملیریا میں وہ جو مچھریں انڈے دی ہوتی ہیں نا جہوڑوں میں ہاں پانی سے ہو سکتا ہے لیکن وہ مچھر کے کارٹ میں سے ہوتا ہے اور بیٹے ورم کونسا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے بیٹے اب اسمان ادھر توجہ کرو خود کوشش کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیکٹیریا موجود ہو کوئی اور آپ سیم آپ بتاؤ امجد مرسلین مزمل ہاں جی اور کونسا بیٹے نمونیا یہ بھی ہو سکتا ہے ڈائریا ہیزہ موشن ویرا اور بیٹے آپ کے علاقے میں کسی کو ہیپا ٹیٹس ہوا ہو تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے شابہ ٹائ فائرڈ ہوا ہو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے ہاں گندہ پانی یہ اب ہم یہ دو چیزیں تو بہت زیادہ عام ہیں اب ہم وزیر بیماریاں دیکھتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اب بیسیلری ڈائی سینٹری یا شہگی لوسز یہ بیماری کا نام ہے جس طرح شکیلہ نہیں ہوتا ہے یہ شہگی لوسز ہے یہ لفظ ورڈ بیٹے اس کی یہ ڈائی سینٹری کہتے ہیں اس حال پانی کی طرح پکھانے کا آنا دیکھا ہے نا یہ سنا ہوگا بچوں کو اکثر ہو جاتا ہے چھوٹے بچے ہوتی ہیں ہاں جی نہیں بیٹے وہ کوئی اور مسئلہ تھا وہ پانی کی طرح پکھانے آتا ہے اور کالرا کالرا ہیزا کو کہتے ہیں اُلٹیاں بھی آتی ہیں اور موشن بھی لگے ہوتی ہیں ہیپاٹیٹس اے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے تائی فائیڈ فیور یہ بیٹے پانی کی وجہ سے ملیریا شاباش ڈینگی فیور عام یہ بخار ایک مچھر کر کے پھیلتا ہے مچھر کا نام ہے ڈینگی ہاں جسے ڈینگی ڈونگی پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں اور بیٹے اسکریسز یا راؤنڈ ورم انفیسٹیشن انفیسٹیشن انفیکشن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کیمپائلو بیکٹیریوسز اور آگے جیر ڈی ایسز ٹھیک اب بیٹے ٹائی فائیڈ فیور کی علامات کیا ہیں کسی کو کبھی ٹائی فائیڈ ہوئے زندگی میں کسی بہن بھائی کو کوئی علامات آپ کے ذہن میں ہو کہ فلان فلان میں نے ایک مریض دیکھا جی اسے فلان فلان علامات کسی گھر میں ہو گیا ہو یہ اکثر ہوا رہتا ہے مجھے خود بہت پرانا ہوا تھا میرے سارے بھائیوں کو شاباش اسوست ہو جاتا ہے اور شاباش ہاں شاباش اور درد رہتا ہے وومٹنگ ہو سکتی ہے ہاں جی مسلم شاباش ایڈک اور شاباش سب نے بہت اچھی کوشش کی بیٹے اب ہم اس کی ایک ہوتا ہے سائن ایک ہوتا ہے سیمٹم سائن سائن کسے کہتے ہیں علامت جو اب شاہد میرے پاس چل کے آیا ہے نہیں بھائی میرے پیٹ میں درد ہے اس کا مو اس طرح ہے تو وہ علامات میں دیکھ رہا ہوں اب مجھے درد تو نہیں نظر آ رہا درد کون محسوس کرتا ہے مریض جو چیز مریض محسوس کرتا ہے نظر نہیں آتی اسے میڈیکلی بولتے ہیں سیمٹم یا سیمٹم اور جو ڈاکٹر دیکھتا ہے اسے سائن کہتے ہیں کبھی کسی نے سر کا درد دیکھا اور وہ جا رہا ہوں کہیں چل کے تو بیٹے وہ کیا ہوتا ہے سیمٹم ہوتا ہے اور کسی بندے نے کوئی زخم دیکھا ہو وہ سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم سیمٹم دیکھ رہے ہیں ٹائی فائیڈ فیور کے یہ مریض محسوس کرتا ہے اسے ڈائریا ہوتا ہے ہیڈیک ہوتا ہے ملیج ملیج کہتے ہیں سردی لگنا ٹائی فائیڈ میں کیا ہوتا ہے سردی لگتی ہے موشن لگیں ہوتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے نوزیا کسے کہتے ہیں نازیا نام سنے ہاں میڈیکلی یہ ملتا جلتا ورڈا نوزیا تو اس کا بیٹے کچھ لوگ کو دیکھا نہیں ہے بات جسے پنجابی میں کہتے ہیں اور سرائکی میں کیا کہتے ہیں اوپیک ہاں ٹھیک ہے بیٹے کہ نہ انہیں کچھ آتا ہے لیکن ان کو نا طبیعت ان کی بہت زیادہ بوجل ہوتی ہے وہ پریں کر دیتے ہیں کہ بھئی مجھے الٹی آنے والا لیکن ہوتا کچھ نہیں اسے کیا بولتے ہیں نوزیا خاص طور پہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہو جب پریگننسی شروع ہوتی ہے تو نوزیا یعنی وہ اکثر آپ نے ٹی وی ڈرامے دیکھے ہوں گے تو جب بہو کو پہلی باری اس طرح وہ الٹی ویر آتی ہے تو ساس اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا بہت زیادہ مبارک ہو بیٹے وہ نوزیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے الٹی نہیں آتی لیکن وہ کیفیت ہوتی ہے یہ ہم نے اپنے گھروں میں ماں و بینوں کو شاید دیکھا ہو کبھی وہ میٹنگ کیسے کہتے ہیں جو بیٹے ہم نے کھایا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ریفلکس ہوتا ہے وہ اب ایک بندہ اس کا پیٹ میری طرح دو کلو کھا سکتا ہو اب وہ شادی اسمان شادی پہ بلا لے استاد جی آجے استاد کہے بھی آج کے بعد تو شاید میں مر جاؤں میں پانچ کلو کھا لوں تو پھر کیا ہوگا میری طبیعت اس وقت میں کھاتا رہوں گا طبیعت بوجل ہو جائے گی جب میں ادھر ادھر آنگو یا ادھر ہی کیا ہو جائے گا الٹیاں لگ جائیں گی مجھے کیونکہ میرا پیٹ اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتا وہ سارا کھانا موہ کے رستے ہی اسے وومٹنگ کہتے ہیں آگے بیٹے انٹیرک فیور ٹائی فائیڈ کا دوسرا نام کیا ہے بیٹے ٹائی فائیڈ کا کازٹیو ایجنٹ کازٹیو ایجنٹ کہتے ہیں جو بیماری پیدا کرے وہ ہے سالمونیلا ٹائی فی بیکٹیریا ہے یہ انٹیرک فیور یا ٹائی فائیڈ فیور میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے جو انتڑییں ان پر سوزش ہو جاتی ہے سردی لگتی ہے الٹی آتی ہے مطلی کی کیفیت رہتی ہے سر میں درد رہتا ہے اور بندے کو دھوپ میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے دھوپ میں بھی اسے سردی چڑی رہتی ہے اور بیٹھے گیسٹو انٹرائٹس ہاں یہ اس کی انتڑیاں سوز جاتی ہیں یہ ٹائی فائیڈ کی کیا ہے علامات اور ٹائی فائیڈ میں بیٹھے جب ایک بندہ یہ آپ کی ویسے انفرمیشن کیلئے شیئر کر رہا ایک بندے کو بخار ہے کیا اسے روٹی کھانی چاہیے بخار کوئی بیماری نہیں ہے بخار صرف ایک علامت ہے کسی بھی بیماری کی ہم تو سمدھے ہیں نا بخار وہ ہے کوئی بیماری ہے کوئی بھی مسئلہ ہو جا وہ ہمارا نظام ڈسٹرب ہو نا تو ہمیں وہ جسم گرم ہو جاتا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی مشینری کہیں نہ کہیں فالٹ ہے اس کے اندر یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اللہ نے کہنا جس کو ہے پیٹس ہو ایڈز ہو تو بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں تو بخار صرف ایک علامت ہے جس بندے کو بھی بخار اس کا سب سے اچھا حال یہ ہوتا ہے اسے فوراں سخت غزہ روک دینی چاہیے اب ایک بندہ جس کی انتریاں سوجی ہوئی ہیں وہ سارے لوگ آتے ہیں وہ دوائیاں ڈاکر نے لکھی ہوتی ہیں اب بتانے وہ بچارے بھول جاتے ہیں جسرا سپرو فلاکسسین ساڑھ سا سو امجی صبح ساڑھ سا سو امجی شام کو اور سات میں میٹرونی ڈازول صبح دوپیر شام چار سو امجی اور سیف ٹرائک زون ون گرام آئی وی صبح و شام سات دن کے لیے یہ اس کا سٹینڈر ٹریٹمنٹ ہے وہ بچارے دوائی بھی لگوارے ہوتے ہیں پہلے انتریاں سوجی ہوئی ہیں اوپر سے ما شاء اللہ وہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں کڑائیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بخار بڑھتا جاتا ہے ٹائی فائیڈ کا علاج ہوتا ہی نہیں ہے اب بیٹے ٹرانسمیٹ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں جی ناسا نے دنیا زمین سے مریخ پہ ٹرانسمیشن کے تھروں سگنل بھیجا ہے ٹرانسمیشن کہتے ہیں سگنل کو بھیجنا یا کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اسے کیا کہتے ہیں ٹرانسمیٹ اب بیٹے یہ کیسے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے وارٹر بورن ڈیز ٹرانسمیٹڈ بائی کنٹیمنیٹر وارٹر کنٹیننگ سالمنیلا ٹائی فی سالمنیلا پیرا ٹائی فی قاضیز ٹائی فائیڈ ٹرانسمیٹ پیرا ٹائی فائیڈ فی یعنی ایک بندہ اب اسے سالمنیلا ٹائی فی ٹائی فائیڈ بخا رہا ہے اس کے پیٹ کے اندر انفیکشن پھیلا ہوئے نا سالمنیلا ٹائی فی کا وہ جاتا ہے واشرو میں پکھانا کرتا ہے وہ کسی اس طرح کے اس کا پائپ جا رہا ہے اس میں اس میں نہر میں یا چھوٹے خال میں خال سے نہر میں وہ پانی کسی اس نے پی لیا سم لوگ بکرے نے پی لیا ان کو کبھی دیکھا پیور پانی پلایا ہو تو انہوں نے پی لیا اگلے دن ہمارے فرض کرو شادی ہو ہمارے بھائی کی ادھر ہم نے بکرا کیا کر دیا ہے تو وہ گوشت ہم نے پکایا لیکن وہ اچھی طرح نہ پکایا کچھ لوگ او جڑی بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو بہت سارے بٹے ہر طرح کی چیزیں ہیں دنیا میں تو وہ کھاتے ہیں تو وہ پیٹ میں چلا گیا تو وہ ادھر ہی کیا ہو گیا انفیکشن آپ کو پتا بیکٹیریا ایک منٹ میں کتنے ہو جاتے ہیں اور دو منٹ میں وہ تو ماشاءاللہ پھر ان کی لینے شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بٹے بتا رہا ہے کہ پانی سے یہ اس طرح ڈیزیز ٹائ فائڈ اس طرح کیا ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے بٹے یہ چیز بتانا چاہا رہا ہے رہا ہے موسیقی